بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے الیکٹرونک کنفیگریشن کو سمجھا تھا اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم الیکٹرونک کنفیگریشن کے کچھ ایم سی کیوز کا ٹیسٹ کر رہے ہیں بچوں ٹیسٹ کے لئے انسٹرکشن لیے کہ ٹوٹل ٹین ایم سی کیوز ہیں اس ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے آپ کو اپنی کاپی میں جو آپ نے مینٹین کی ہے اس ٹیسٹ کو سولف کرنا ہوگا اور پھر اس کا سکرین شاٹ آپ کو لے کر 0333 2243031 پر واتس ایپ بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ کل اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو اس کے ایکسپلینیشنز بھی مل جائیں گی اور ٹاپ ٹین اسٹوڈنس کو ہم اناؤنس کریں گے انشاءاللہ اپنی نیکچ ویڈیو میں پہلا سوال ہے بچوں آپ کے پاس میں ہنٹ آپ کو یہاں دیتا چلوں کہ کلورین کا اٹومک نمبر 17 ہوتا ہے اور اب آپ کو اٹومک نمبر 17 کی اٹومک کنفیگریشن کرنی ہے سوڈیوم پر پلس سارز بناوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوڈیوم میں ایک الیکٹرون لوس کر دیا ہے سوڈیوم کے پاس الیکٹرون تھے 10 چونکہ اس نے ایک لوس کر دیا ہے ویسے اس کا اٹومک نمبر ہوتا ہے 11 لیکن لوس کرنے کے بعد اٹومک نمبر ہوا 10 تو ان میں سے کوئی ایک اپشن اب آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اور اپنی کاپی میں آپ اسے نوٹ بھی کرتے جا رہے ہیں question number 3 بچوں آپ کے پاس which are the following atom اور ions has the electronic configuration اب آپ کو اوپر electronic configuration دی گئی ہے اور آپ کو نیچے یہ بتانا ہے کہ وہ کس atom یا ion کی ہے جیسے ne لکھاوا ہے تو اس کا اٹومک نمبر ہوتا ہے نیون ہے K یعنی پوٹیشیوم 19 Cl minus کا مطلب یہ ہے کہ کلورین کے پاس الیکٹرون تو 17 ہوتے ہیں لیکن ایک الیکٹرون اس نے گین کیا تو الیکٹرون ہو گئے 18 mg2 plus کا مطلب ہے کہ مگنیشیوم کا اٹومک نمبر تو آپ کے پاس 12 ہے مگر دو الیکٹرون اس نے لوس کر دیئے ہیں تو یہ آپ کے پاس 10 الیکٹرون پر ہوگا تو اب آپ کو بیٹا چیک کرنا ہوگا کہ اوپر دی بھی electronic configuration ان میں سے کس کی ہے number 4 ہے ہمارے پاس which are the following does not have the ground state configuration 1s2, 2s2, 2p6 ان میں سے کون ایسا ہے جس کی ground state configuration یہ نہیں ہوتی نیون, صوڈیم آئین کلوریڈ آئین یا پھر فلوریڈ آئین number next for an electron with angular quantum number L is equal to 2 the magnetic quantum number M can have ہم نے بچوں پڑا تھا کہ L آپ کے پاس value ہوگی جب اس سے آپ M کی طرف جا رہا ہوں گے تو آپ minus سے لے کر plus کی طرف جاتے ہیں یعنی minus 2, minus 1, 0 plus 1, plus 2 اب آپ کو اس hint کے بعد اس سوال کو solve کرنا ہوگا number 6 ہے بچوں ہمارے پاس calcium کا atomic number آپ کے پاس 20 ہے اس stable calcium کا atom ہے اس میں سے کونس ہی اس کی electronic configuration ہوگی تو آپ اپنی rough copies میں electronic configuration note کر کے اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں number 7 phosphorus کا atomic number ہے ہمارے پاس 15 ایک stable phosphorus کی ان میں سے کونسی electronic configuration ہوتی ہے بچوں اگر آپ کو electronic configuration سمجھ میں نہیں آ رہی اور پہلے آپ نے یہ test دیکھ لیا تو آپ سے request ہوگی کہ electronic configuration کی ویڈیو already uploaded ہے پہلے وہ دیکھ لیں اس کے بعد اس test کو solve کرنے کی کوشش کریں تو آپ بڑی آسانی سے test کر سکیں گے number 8 ہے بیٹا what is the electron configuration of potassium after it obtains a plus 1 charge بچوں plus 1 کا مطلب ہوگا ایک electron lose کر دیا تو electron کتنے بچ گئے electron بچ گئے اس کے پاس 18 انچوں کے potassium کے پاس 19 تھے اس طرح جب لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے NE3S1 یعنی اس سے پیچھے جو electronic configuration ہے وہ neon کی جتنی ہوگی اور neon کا atomic نمبر آپ کے button ہے پھر AR لکھاوا ہے AR Argon ہے تو اس سے پیچھے جتنی electronic configuration ہے وہ کس کے جیسے ہوگی وہ ARgon کے جیسے ہوگی اس طریقے سے بھی ہم اپنی books میں electronic configuration کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں question number 9 what is the correct electronic structure for mg 2 plus mg کا atomic number بیٹا 12 ہے 2 plus کا مطلب ہے 2 electron lose کر دیا تو اب electron کتنے بچے 10 اب اس hint کے بات آپ بڑے آرام سے option ڈھون سکتے ہیں اس میں سے اور last question بیٹا ہمارے پاس کہ an oxygen atom and a fluorine atom have the same electronic configuration as neon which of the following is true about these two atoms آپ کے پاس ایک oxygen atom اور ایک fluorine atom اور ان کی electronic configuration neon کے جیسی ہے neon کا atomic number 10 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ oxygen نے کچھ electron gain کیے ہیں اور fluorine نے بھی electron gain کیے ہیں ان میں سے کونسی بات سچ لکھی ہوئی ہے آپ کو اس بات کو ڈھونڈنا ہوگا یہ دس سوال ہے بیٹے آپ کو اپنی کوبیز میں solve کرنے کے بعد اس کا screenshot ہمیں بیجنا ہوگا اور کل انشاءاللہ اس کے correct answers آپ کو ویڈیو لیکچر کے فارم میں explain کر دی جائیں گے بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ